آخرکار تیجرن کے گانے رولا دیتی ہے کہ کیوں ہو رہی ہے صدھارت کے گانے دل کو قرار آیا ست اللہ آخرکار ایسا کیا ہے جس نے فینز کو یاد دلا دیا ہے اور رونے پر مجبور کر دیا ہے صدھارت شکلہ کے لیے جیہاں فینز جو ہیں کافی زیادہ ایموشنل ہو گئے ہیں تیجرن کا گانا دیکھنے کے بعد اب آپ سبھی کو بتا دیتی ہوں کہ کرن کندرہ کی طرح ہی جب صدھارت شکلہ بگ بوس سیزن تھرٹین سے باہر آئے تھے ایک کے بعد ایک ان کے پاس پروجیکٹس تھے بہت سارا پیار تھا مجھے لگتا ہے صدھارت کے پیار کو جو فینز کے دل میں ان کے لیے پیار ہے وہ تو کمپیار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ بہت زیادہ ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے اس کی کوئی سیما نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ بگ بوس کے کسی بھی کنٹیسٹنٹ کو آج تک اتنا پیار ملا ہوگا اگر دوسرے نمبر پر کوئی آ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے وہ کرن کندرہ تیجسفی پرکاش ہے لیکن پہلے نمبر پر جو فینز ہیں انہوں نے ہمیشہ صدھارت اور شہناز کو ہی رکھا ہے تو یہاں پر جو ہے کرن کندرہ اور تیجسفی کا گانا آیا اور اس کی تلنا ہوئی صدھارت شکلہ کے گانے سے اب آپ کو بتا دیتی ہوں کہ فینز ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں ایسا اس لیے ان کو لگ رہا ہے کیونکہ جب ایک سین ہے ایک چھوٹا سا سنکھ ہے کرن کندرہ کے گانے میں جب تیجسفی پرکاش آگے جا رہی ہوتی ہے وہ جنگل ایریا میں پیچھے بہت ساری لکڑیاں ہوتی ہیں بہت سارے پیڑ ہوتے ہیں تیجسفی آگے جا رہی ہوتی ہے کرن ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں سیم ایسا ہی ایک سین ہے صدھارت شکلہ کے گانے میں بھی جہاں پر نیہا شرما جو ہے وہ ریڈ گاؤن پہنے آگے جا رہی ہوتی ہیں ویسے ہی جنگل ویسے ہی پیڑوں کے پیچھ میں اور پیچھے جو ہے وہ صدھارت ان کو فالو کرتے ہیں تو یہ سین دیکھ کر سب ہی کو صدھارت کی یاد آگئی ہے ایک بار اور ان کا دل کو قرار آیا گانا بھی یاد آگیا ہے دوستو آپ کو کیا ہے اس بات پر کہنا کومنٹس میں ضرور بتائیے